موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز نادیرین اکرام اور رجیس طلبہ من حاج العربیہ کا سلوہ سبق ہمارا تل رہائے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عربی کے جملے ہیں اس کو ہمیں اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہے آئیے درس کی طرف سلتے ہیں میرا جملہ ہے خلقا ناس الشیط آحر پہ استفام ہے خلقہ فعل ماضی ہے ناس یہ خلقہ فعل کا فائل ہے خلقہ اخلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا خلقا ناس الشیطان کے معنی ہے کیا لوگوں نے کچھ پیدا کیا کیا لوگوں نے کچھ پیدا کیا لا نہیں ما خلقو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا لا کے معنی آتے ہیں نہیں ما خلقو ما فعل ماضی پر داخل ہوگا نفی کے معنی کرتا ہے ما خلقو خلقو میں ہم ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الناس کی در ما لا ما خلقو نہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا پیدا نہیں کیا نہیں کیا آئے خلقو نشید کیا یہ خلقو نایف یہ سے فیل حال کا ہے اور فیوچر کا ہے مستبل کے لیے فیل لیتا رہتے ہیں آئے خلقو نشید کیا وہ سب کچھ پیدا کریں گے کیا وہ سب کچھ پیدا کریں گے لا نہیں لا اخلقو نشید وہ کچھ بھی پیدا نہیں کریں گے پیدا نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے اتا عریف الہ کا واحد مذکر حضرت اصر رہے عرف یا عریف تعریف کیا تو اپنے خدا کو پہچانتا ہے نام عریف ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں اصر رہا ہے کیا لوگوں نے کچھ پیدا کیا اصر رہا ہے اصر رہا ہے اصر رہا ہے کیا تم نے زمین کو پیدا کیا نہیں زمین جب اصر رہا ہے کیا وہ سب کیا وہ سب کچھ پیدا کریں گے کیا وہ کچھ پیدا کریں گے یا پیدا کر سکتے ہیں لا لا اصر رہا ہے نہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے تعریف الہ کا کیا تو اپنے خدا کو پہچانتا ہے نام عارف ہو ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں خلق تم الارضہ کیا تم نے زمین کو پیدا کیا لما کلکنہا لما کلکنہا بائل اللہ خالف کل شئی وہو علا کل شئی قدیر لا ما کلکنہا نہیں ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا لا ما کلکنہا نہیں ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا بل بلکہ اللہ خالف کل شئی بلکہ اللہ نے اللہ تعالی نے کل شئی ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ علا کل شئی قدیر اور وہ ہر چیز پر خدرت خدرت رکھنے والا ہے لا ما کلکنہا نہیں ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ خالف کل شئی بلکہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا وہو علا کل شئی قدیر اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے اب اگرہ اسئلہ والا مسئلہ اور منحلہ ہے اسئلہ میں عربی کے سوالات ہیں اور اس کے جوابات بھی ہمیں عربی میں ہی دیں گے اور ان جملوں میں ضمیر منصوب استعمال ہوئی ہے اور اس کا جواب بھی ہمیں ضمیر منصوب کے ساتھ دینا ہے آئیت تمرین کی طرف چلتے ہیں حل کرتے ہیں پہلا سوال ہے اتعبداللہ کیا تو اللہ کی عبادت کرتا ہے جب حاضر کے سیغے سے سوال ہوتا ہے تو جواب میں ہم متقلم کا سیغہ لائیں گے حرف استفام اتعبداللہ نعم اعبداللہ نعم اعبداللہ ہاں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اتخلقون شیئن کیا تم نے کسی چیز کو پیدا کیا لا نہیں لا نخلقون شیئن واحد متقلم بسیغا خلقا یخلقو سے نخلقو من یرزقو کا کون تم کو رزق دیتا ہے یرزقنی یہ ضمیر منصوب ہیں یرزقنی اللہ یرزقو فعل کا اللہ فعیل ہے اور یہ ضمیر منصوب ہے من خلقکم کس نے تم کو پیدا کیا خلقنا اللہ ہم نے اللہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا خلقنا اللہ یا خلقنا نہیں پڑنا خلقنا پڑنا خلقا فعل ماضی واحد مذکر کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا نا ضمیر منصوب ہے متجماع کی اور اللہ یہ خلقا فعل کا فائل ہے اخلقتم السماء لا ما خلقنا السماء ما خلقنا السماء من یرزقكم من السماء والأرض یرزقنا اللہ من السماء والأرض یرزقنا یرزقكم جماع کا سیغہ ہے حاضر کا تو جماع جواب میں بھی متقلم جماع کا سیغہ اللہ من السماء والأرض لا لا یرزقو که یرزقني اللہ من خلقكم خلقنا اللہ اخلقتم السماء لا ما خلقنا السماء من یرزقکم من السماء والأرض یرزقنا اللہ من السماء والأرض تو من يرزقو من السماء والأرض يرزقو فعل ہے اور نہ ضمیر منصوب ہے يرزقو یہ فعل ہے اور نہ ضمیر منصوب اور اللہ یہ فعل ہے يرزقنا اللہ من السماء والأرض اللہ تعالیٰ ہم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اس کے بعد اگلہ جمعہ ہے افہیم تم الدرسا افہیم تم الدرسا اسمیعتم القرآن سمیعتم القرآن افہیم تم الدرسا افہیم تم ماں طرح افہیم تم الدرسا اور آخر جملہ ہے اعبداللہ افہیم تم الدرسا افہیم تم حاضر کا سیغہ ہے تو اس کا جواب متقلیم کی سیغے سے دیں گے نعم فہیم تم کا جواب دیں گے فہیم نا نعم فہیم ندرسا اسمیعتم القرآن نعم سمیعنا یہ بھی جماع متقلیم کا سیغہ ہے سمیعنا القرآن الكریم اذرب تم اہدا لا ہم نے کسی کو نہیں مارا اذربتل استاذ لا ما ذربني ما ذربني استاذ اعبداللہ نعم اعبداللہ نعم اعبداللہ افہیم تم الدرسا کیا تم نے سبق سمجھا نعم فہیم ندرسا ہاں ہم نے سبق کو سمجھا اسمیعتم القرآن نعم سمیعنا القرآن الكریم اذربتم احدا لا ما ذربنا اہدا اذربك الاستاذ لا ما ذربني الاستاذ اعبداللہ نعم اعبداللہ یہاں پر ضربنی میں ضربہ فیل ماضی نی ضمیر منصوب الاستاذ یہ ضربہ فیل کا فائل ہے تو یہ ضمیر منصوب اسئلہ کا ہمارے یہاں پر درس مکمل ہوا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جو ترجمہ کرنا ہے اردو سے عربی کے جملے انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے درس میں ہم اس کو حل کریں گے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَصَحْبِ عَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ